ہی ہی آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے عجیوہ کیا یاد ہے سامنے ایک سو بھیڑیے کتار میں بیٹھو سو بھیڑیے کتار میں بیٹھو آپ نکلے تُو بَلَهُنَّا غُوَا تُونہوں نے بولنا شروع کیا غوان غوان اپنی زبان تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا اللہ اللہ یہاں تو مسلمان مسلمان کی جیب کٹ رہا ہے گردنے چلو جیب کٹنا تو چھوٹی بات ہے گردنے کٹ رہے ہیں ووٹ کیوں نہیں دیئے اڑا دو دس روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتے لیکن ہمارا رزقی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے سبحان اللہ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھئی بولو بھئی تو وہ صحابہ ارز کرنے کے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا تو پھر آپ نے کہا اچھا بھئی ایسا کرو اجا بھئی میرے صحابہ تم حفاظت کرو اب بھئی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا دعو لگا لیا کرو وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخستہ کرنا پڑے گا اب بھیڑیے پہچانے پہچان گئے ایک اور واقعہ یاد آئے ابو سبحان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑ ہوئے بیت اللہ حرم کی حد دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا رہا ہے ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو بھیڑ ہرن کے اگلے دو پاؤں حرم کی حدود میں آگئے تو بھیڑی نے اپنے پاؤں ایسے سپیڑ لیا یوں پکیوں پیچھے ہوا اللہ اکبر ابو سبحان کہنے گا واہ حجبا اوی حجیب یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے تو ایک دم بھیڑی ایسے سی دھا ہوا کہ وہ آجب من ذالکا بھیڑی کو اللہ نے زبان دی وہ نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کے درب بلا رہا ہے تم جہنم کی طرف جا رہے ابو سبحان کہنے لگے اخنص بن شریکس ہوئی کسی کو بتانا نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں انہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں آپ کی مجلس گرم تھی ایک بددو گزرا کہنے لگا یہ کس کی مجلس کہا گا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں کہا چھو وہ واپس آیا عرب جاہلیت میں گوھ کھاتے تھے یہاں بھی گوھ کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے شپکلی کے بر رہے گوھ ہی کہتے ہیں عربی میں ضب کہتے ہیں گوھ شکار کر کے کھاتے ہیں وہ شکار کر کے لائے ہوا تھے اس کے رسی سے کھولا کہنے لگا تو ہے جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے کہا ہاں میں تو اس نے گوھ کو آگے پھینکڑ وہ مرد ہے کہنے گا لا اومن حتی اومن حاط الدب جب تک یہ گوھ کلمہ تیرا نہ پڑے میں تیرا کلمہ نہیں پڑوں گا اب ایسے کھڑا ہوئے کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا جانور کہاں سے بولے تھا تو ایسے پڑے اکڑ کے کھڑا ہوا وہ ایسے گوھ یوں پڑی ہوئی آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے جھوٹ نہ بولنا سوارا مری جھوٹ پہ ہے زکاة ادا کرنا سو میں ایک بھی زکاة دینے والا کوئی نہیں ہے زنا نہ کرنا اڈے قائم ہو گئے شراب نہ پینا اڈے قائم ہو گئے ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا گردن نہ کٹنا آپس میں ایک دوسرے کو زبا کرنے لگ گئے آپ نے اس کو یوں دیکھا یا بب اے گوھ وہ تیزے مری پڑی تیزے پہلے سے آنکھیں کھولی پھر یوں گردن اٹھائی پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی یوں یوں کتنا سینہ اٹھا لیا اے یہ سب مجمع پہ ایک دنس نٹ اچھا کی اور اس نے زور سے کہا لبیک و سعدائک یا زین من غاف یوم القیام میں حاضر میں حاضر میرے بھاگ جاگ اٹھے میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا حاضر یا رسول اللہ اور جو آپ کو نام دیا جو نام دیا کمال کر دیا یا زین من واف یوم القیام ہی قیامت کا دن بڑا خوف نہ کہے قیامت کا دن بڑا حول نہ کہے قیامت کا دن بڑا حیبت نہ کہے پھر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے ہائے 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 ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آو تو میرے دیس کو عزت مل جائے گی ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑی والا تک اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو سہرے باندھ لو ہار ڈال لو اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو اللہ اقبال کی قبر روشن کرے ایسا شائر نہ میں نے اردو میں پڑھا نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اس کے بن کے تو دکھاتے ہیں وہ تو بن کے دکھا گیا اس نے وفائیں کر دی انہوں نے وفا کر دی کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر گئے قیامت کا حولناک منظر ہے جہنم لائیاتی ہے جو ابھی میں نے بیت گئے دن تو بڑا خوفناک ہے آپ کی تفیل خوبصورت ہو جائے گا قیامت کا حولناک منظر ہے ماں بیٹا جدا ہیں خامن بیوی جدا ہیں بھائی پہن بھائی جدا ہیں دوست یار جدا ہیں ہی 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 اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثع لا رکبتی ہے ویقولوا یا رب نفسی نفسی اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ ہر نبی ہر انسان پکارے گا یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی ہم ٹھنڈے موسم میں بٹھ لیکن جگہ کی تنگی مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے اور سورج اس وقت نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا تن پہ ٹپڑا نہیں ہوگا سر پہ کوئی رمال نہیں پاؤں میں چھوٹا نہیں زمین تاند کی طرح قاعن سف سفا لا ترا فیہا عوجا ولا انتا اوپر سے جہنم کی تپش حرارت کرمی چنگار چیخ تو ہر انسان کیا نبی کیا فرشت یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا کسی کا سوال نہیں کرتا عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا میں اپنی امام مریم کبھی سوال نہیں کرتا تارک جمیل کو کون یاد کرے گا یا تارک جمیل کسے یاد کرے گا خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہے نفسی نفسی موسیٰ کلیم کہے نفسی نفسی نوح نبی کہے نفسی نفسی عیسیٰ روح اللہ کہے نفسی نفسی یعقوب اسحاق کہے نفسی نفسی یوسف یعقوب کہے نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم کہے نفسی نفسی موسیٰ یوشا حارون کہے نفسی نفسی یہیہ زکریہ کہیں نفسی نفسی سلمان دعوت کہیں نفسی نفسی حود لوت سال شعب کہیں نفسی نفسی آدم ادریس یوشہ کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں میری تمہاری کیا اوقات ہوگی اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی واہ یا رسول اللہ کیا مو دکھائیں گے آپ ایک درد بھری آواز آئے گی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ کونے یہ کونے ہج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی باب کہہ رہا ہے نفسی نفسی بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی یہ کونے یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے پھریں گے دیکھیں گے کون 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 محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن ادریس بن يرد بن ملهال ایل بن قنان بن اعنوش بن شیس وبن آدم عليه السلاة والسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند ہیں جولی پھلی ہوئی ہے پکار ہے کیا پکار ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا لہ میری امت یا لہ میری امت یا لہ میری امت وہ تم میشر میں بھی نہ بھولے آم اس زندگی میں بھول گئے کہتے میری اولاد میرا حسن میرا حسین میری فاطمہ میرا علی کیا کہہ رہے ہیں میری امت میری امت بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے ہیں میری نیک امت میری عالم امت میرے تقوے والے امت میرے جنید بغدادی جیسے امت میری رابعہ بسری جیسی امت کی بیٹھیاں عورت ہیں میری امت شرابی زانی جوہری داپو قاتل چور اچکے بدماش ساری ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا تمہیں اسے یہاں بھولا دیا ساری موسیقی موسیقی موسیقی